اسلام علیکم دوستو ساہی ٹرکس میں آپ کو خشامدید کیا تھا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹاکو گے دوستو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں سعودہ عربیہ گورنمٹ ملازمت کے لیے ایک نیا نظام جو ہے وہ لا چکا ہے یقین ان اس نظام میں تھوڑے سے اور چینجز کر کے اس کو مکمل کفیل سسٹم سے ریپلیس کر دیا جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ میں آپ کو پوری ریٹیلز تو پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں بتا چکا ہوں لیکن آج سعودہ عربیہ وزارت افرادی قوت اور سماج بحبود نے ملازمت کے نئے نظام سے متعلق مزید تفصیلات جو ہے وہ جاری کی ہے جہاں پہ کچھ شرائد اناؤنس ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج کے ویڈیو میں شیئر کرتا چلوں ویڈیو کافی امپورٹن ہے فٹ ورسے لائک مارو چینجل کو سبسکرائب مارو نوٹفیکیشن بل پر کلک کر کے آل کو جیو سلائک مارو تاکہ سعودہ عربیہ کے تمام افیشل اپ ڈیٹس آپ کو وزارڈفیکیشن ملتی رہیں تو دوستو جو کنڈیشنز ہیں اس میں سب سے پہلے اس بات کو جو ہے غیر ملکیوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جو غیر ملکی کارکن ہے اس کا ہنرمند ہونا لازمی ہے اور قانون محنت میں مقرر پیش آبرانہ صلاحیت اگر وہ رکھتا ہے تو تب ہی ملازمت کا نیا سسٹم اس پہ لاغو ہوگا اور دوستو یہاں پہ نیکس جو کافی امپورٹن چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پہلے مرتبہ صادرہ بیعہ آنے کے بعد وہ اپنے موجودہ آجر جس کے پاس وہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک سال کا کام مکمل کر چکا ہو اور اس کے پاس ایک ویلڈ ورک کانٹریکٹ کا ہونا بھی لازمی ہے دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس نظام کے تحت مطلب جب آپ صادرہ بیعہ آئیں گے تو آپ کا ایک سال کا اگریمنٹ پورا ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک ویلڈ ورک کانٹریکٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ کو وہ اختیارات ملیں گے جو اس نئے ملازمت کے نظام میں شامل ہے صادرہ بیعہ منسٹری آف ہیمن رسورسز اور سوشل جولپمنٹ کے ایک اور پابندی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نئے ادارے میں ملازمت کے لیے آپ کو دو کروائیاں جو ہے وہ کرنی ہوگی ایک نئے آجر کی طرف سے قوی پلیٹ فارم کے ذریعے ملازمت کے پیشکش آپ کو لازمی سے اگر موصول ہوئی ہے تب این سیکنڈلی موجودہ آجر کو ملازمت ذاری نہ رکھنے کے حوالے سے آپ کو متعلق کرنا ہوگا اس کو بتانا ہوگا اسے یہ بتانا ہوگا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر مطلب الگ سے کفیل کون سے کفیل کے پاس جانا چاہ رہے اور وہاں پہ کام کرنا چاہ رہے اور موجودہ آجر کو ملازمت کی تبدیلی کے بارے میں آپ کو مکمل کنونس کرنا ہوگا اور اسے اعتماد میں لینا ہوگا تو اس سسٹم میں نئے آجر کیلئے بھی وزارت افرادی قوت نے کچھ شرائط جو ہے وہ لگائی ہے جو کہ آج کی ویڈیو کا حصہ ہے نئے ادارہ قوانین محنت کے بموجب غار ملکی کارکنان کے لیے ویزے حاصل کرنے کا اہل ہوگا نئے ادارہ یا آجر مطلب جو تحفظ محنتانہ پرگرام ہے اس کے تمام تر ضوابط کی پابندی کرنے کا پابند ہوگا مطلب جو محنتانہ کا نئے پرگرام ہے اس کو بھی مکمل اگر اس کے پابندی کرتا ہے تو تب ہی اس پر چیز لاغو ہوگی ملازمت کے معاہدوں کے آن لائن اندراج اور ملازمت کے تو تو خوب گائز کے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تمام تر سجیسٹن نیچے کمنٹ باکس کلنا ہے جا کے آپ کو اپنے کمنٹ کر سکتے ہیں سمجھ میں آگئی